بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہونڈا پرائیڈر بائیک کی کلچ پلیٹس کب دلوانی چاہیے جس سے انجن کو مزید نقصان نہ ہو اور ہونڈا پرائیڈر کی جب کلچ پلیٹس ختم ہو جاتی ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا سب سے پہلے تو آپ کو یہ سائن ملے گا کہ جب آپ بائیک کو سٹارٹ کریں گے تو کک جو ہے ہنس کے نیچے جائے گی اور انجن راؤنڈ نہیں لے گا جس کا یہ مطلب ہے کہ جو کلچ پلیٹس ہیں وہ سلپ ہو رہی ہیں اس صورت میں اکثر اوقات میکینک جو ہے کیبل کے اندر ایک ایکسٹرا سپرنگ لگا دیتے ہیں جس سے کچھ دن کے لیے یہ پرابلم جو ختم ہو جاتی ہے لیکن پرمانیٹ سلیوشن یہی ہے کہ آپ کلچ سائیڈ کور کلوا کے کلچ پلیٹس اور پریشر پلیٹس جو ہیں وہ نیو ڈلوائیں جب بھی ہونڈا پرائیڈر کی کلچ پلیٹس خراب ہوتی ہیں تو بائیک کی پک اپ جو ہے وہ انتہائی ڈسٹرب ہو جاتی ہے انجن راؤنڈ زیادہ لے رہا ہوتا ہے لیکن بائیک اتنی نہیں چر رہی ہوتی اور اسی وجہ سے انجن جو ہے وہ شور زیادہ پیدا کرتا ہے بائیک اتنی نہیں چر رہی ہوتی اور بائیک کی جو فیول ایوریج ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے اور اگر آپ بائیک پر اور لوڈنگ کریں گے تو بائیک اس کو بھی نہیں کھینچ پائے گی یہ ہے کلچ پلیٹس خراب ہونے کی نشانی کلچ پلیٹس خراب کیوں ہوتی ہیں ہاف کلچ میں بائیک کو چلانے سے بھی کلچ پلیٹس جلدی خراب ہو جاتی ہیں ہونڈا پرائیڈر میں ویسے ہی کلچ پلیٹس کا کچھ نہ کچھ پرابلم آیا ہی رہتا ہے کلچ پلیٹس ہونڈا پرائیڈر کی جو ہیں وہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں انجن آئل وقت پر تبدیل نہ کروانا یا پھر ناکس کوالٹی کا انجن آئل ڈلوانا اس سے بھی کلچ پلیٹس خراب ہو جاتی ہیں کروانی پڑیں گی جب بھی کلچ پلیٹس بائیک کی خراب ہوتی ہے تو یہ تین چار سائنہ آپ کو دیتی ہے اگر آپ جلدی کلچ پلیٹس نہیں تبدیل کرواتے تو کلچ ہوزنگ بھی خراب ہو جاتی ہے جس کی ویسے آپ کا ڈبل خرچہ ہو جاتا ہے بہتر تو یہی ہے کہ جب بھی کلچ پلیٹس خراب ہو تو اس کو فورم سے ریپلیس کروانا ضروری ہے کلچ پلیٹس کا بیسیکلی کام کیا ہے کلچ پلیٹس انجن کی پاور کو گیر باکس تک منتقل کرتی ہے اور بائیک کنٹ رول کرنے میں بھی مدد دیتی ہے جب کبھی بھی آپ کلچ پلیٹس بائیک کی تبدیل کروائیں تو ساتھ میں بائیک کی پریشر پلیٹس بھی ضرور تبدیل کروانی چاہیے ادروائز آپ کو کچھ زیادہ بینیفیٹ نہیں ہوگا کلچ پلیٹس جلدی خراب ہو جائیں گے پھر آپ کو ریپلیس کروانی پڑیں گی کلچ ہوزنگ نکالنے کے بعد مکمل کلچ بکسہ آپ نے بیر نکال کے چیک کر لینا ہے کیا اس کا بوش وغیرہ خراب تو نہیں ہے کلچ بکسے کے اندر ربرز ہوتی پلیٹس نیو ڈال دیں گے پریشر پلیٹس بھی نیو ڈال دیں گے تو آپ کی بائیک جو ہے پہلے سے بہتر چلے گی لیکن کچھ دن کے لیے ہی بہتر چلے گی پھر وہی پرابلم شروع ہو جائیں گی پرمنٹ سلوشن یہی ہے کہ آپ کرون لی فان کمپنی کی کلچ پلیٹس لیں وان ٹو فائی سیسی بائیک کی جو کلچ پلیٹس ہوتی ہیں اور ہونڈا پرائیڈر کی جو کلچ پلیٹس ہوتی ہیں وہ سیم ہی ہوتی ہیں صرف فرق اتنا ہے کہ پرائیڈ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو ڈسکاؤنٹ کوٹ والا آپشن ملے گا وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کہ پی بی آر ففٹین آف تو آپ کو پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا پاکستان کے کسی بھی شہر میں آپ کرون لی فان کی کوئی بھی پرڈکٹ منگوا سکتے ہیں ایک کلچ پلیٹس اور ایک پریشر پلیٹ آپ نے لگانی ہے اور ہر بار آپ نے نیا آئل بھی لازمی لگانا ہے وان بائی وان اسی طرح آپ نے یہ ساری چیزیں فٹ کر دینی ہے چار کلچ پلیٹس ہوں گی اور اور تین عدد پریشر پلیٹس ہوں گی اور کلچ پلیٹس اور پریشر پلیٹس جو ہیں فٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہ بھی یقین دیانی کر لینی ہے کہ جو کلچ پلیٹس اور پریشر پلیٹس آپ فٹ کر رہے ہیں وہ ٹیڈی تو نہیں ہے اکثر اوقات یہ ٹیڈی ہوتی ہیں جب آپ بائی کو فٹ کرنے کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں اور کلچ پریس کر کے چھوڑتے ہیں تو پھر آپ کو پرابلم فیل ہوتی ہے اور دوبارہ سے آپ کو کلچ سائٹ کھولنی پڑ جاتی ہے اس بائی کی جو کلچ ہوزنگ ہے وہ ہ مہتر ہے کہ ریپلیس کر دیں اس کے بعد اس کو آپ نے بائی کے ساتھ فٹ کر دینا ہے انشاءاللہ بائی کی جو پیک اور پاور ہوگی اور جو سٹارٹنگ پرابلم آ جاتا ہے کلچ پلیٹس خراب ہونے کے بعد وہ انشاءاللہ نہیں رہے گا ہونڈا پرائیڈر میں کلچ پلیٹس ریپلیس کرنے کے جو لیبر چارجز ہوتے ہیں وہ تقریباً پانسو سے ساڑھے پانسو روپے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو کلچ پلیٹس کی پرائیس ہے کرون لی فان کمپنی کی کلچ پلیٹس اور پریشر پلیٹس وہ ساتھ آٹھ سو روپے ہے اس کے علاوہ ایک جینڈ ڈلے گا کچھ سیلیں وغیرہ ڈلتی ہیں یہی سارا کچھ ہوتا ہے آراؤنڈ آباؤٹ گیارہ بارہ سو کے آراؤنڈ خرچہ آ جاتا ہے اس کے علاوہ جس بھی کوالٹی کی دلوائیں گے ہر کوالٹی کی پرائیس جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے لو بجٹ میں دلوائیں گے تو اور بھی لوکل کوالٹیز میں آپ کو مل جائیں گے اس سے ہیوی دلوائیں گے تو اور بھی بہت ساری پلیٹس آپ کو مل جائیں گی ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہی کرتے ہیں یاد رہے جب بھی آپ بائیک کی کلچ پلیٹس تبدیل کر رہے ہوں جو سپرنگ ہم نے فٹ کیا ہے یہ بھی آپ نے ضرور چیک کر لینا ہے اکثر اوقات یہ سپرنگ جو ہیں وہ پریس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کلچ پلیٹس کی جو پرفارمس ہے ہنڈر پرسینٹ والی وہ آپ کو نہیں مل پاتی وان بائی وان ہر ایک چیز فٹ کرنے کے بعد آپ نے سارے نٹ بوٹس جو ہیں وہ اچھے طرح ٹائ جتنے بھی جین اور سیلیں ہوتی ہیں وہ ہم سارے کی ساری ریپلیس کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں لیکیج کا پرابلم نہ ہو اور لاسٹ میں بکسہ ٹکی کے سارے سکرو کسنے کے بعد آپ نے سائیڈ کور لگا دینا ہے اور سائیڈ کور میں کلچ ورم کا جو رنگ ہوتا ہے اور رنگ جسے کہتے ہیں وہ بھی آپ نے ضرور ریپلیس کر دینا ہے اور اس کی سیل بھی ضرور ریپلیس کر دینی ہے یہ ضروری کام ہوتے ہیں جب کبھی بھی آپ کلچ پلیٹس تبدیل کروائیں تو یہ سارے کام آپ خود کر کروائیں تاکہ مکینک کوئی مسٹیک نہ کر دے اور بعد میں یہی سارے کام دوبارہ سے آپ کو نہ کروانے پڑیں لیبر چرزز بھی دوبارہ سے آپ کو پے کرنے پڑیں گے اور ٹینشن وخری ہو جاتی ہے کلچ سائیڈ کور لگانے کے بعد سارے بولٹس جو ہیں کلچ سائیڈ کور کے وہ آپ نے لگا کے ون بائی ون جو ہیں وہ سارے کے سارے بولٹس آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے برابر ایسا نہ کوئی ایک بولٹ آپ فل ٹائٹ کرنے کے بعد دوسرا بولٹ فل ٹائٹ کریں بلکہ اپوزٹ سائی پر جتنے بھی بولٹس ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے ٹائٹ کرنے ہے کک لگا دینی ہے فٹ بار لگا دینی ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے بائیک جو ہے کلچ پلیٹس کا جو پرابلم تھا وہ ٹھیک ہو جائے گا ویڈیو اپسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ